شدید خواہش تھی کہ میں آپ سے بات کرتا کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے ملاقات ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے جب سے آپ ممبر منتخب ہوئے ہیں قومی اسیمبلی کے یا صوبائی اسیمبلیوں کے یا پھر سینٹ کے بھی تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے یا شاید نہیں ہوئی ہے کیونکہ میرا وقت زیادہ جیلوں میں گزرا ہے اور مریم بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہے تو وہ بھی جیلوں میں کافی وقت گزار چکی ہے اور پھر یہاں پہ شاید خاکان عباسی صاحب بھی ہیں یہاں پہ ہمارے رانہ سناؤلہ صاحب بھی موجود ہیں اور بھی دیگر ہمارے دوست اور ساتھی یہاں پہ موجود ہیں جن کا کافی وقت جیلوں میں گزرا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر کیا نظام ہے اور اس پاکستان کو کیا تھا اور کیا سے کیا بنا دیا ہے آپ تو سب بڑے باشاور لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ سے زیادہ شعور رکھنے والا کون ہے سیاست کے میدان میں آپ بھی سوچتے ہوں گے میرے اقل سوچتے تو ہوں گے اور سوچنا چاہیے بھی آپ میں سے کئی ایسے بھی خواتینوں حضرات ہیں جو بہت دیر سے سیاست کے میدان میں ہیں پاکستان کے عوام کی خدمت کا فریضہ یا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے آپ کے کندوں پہ ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے تو آپ بھی تو سوچتے ہوں گے نا یہ پاکستان بھائی یہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ کبھی یہاں پہ ایک نظام ہوتا ہے پھر اس کو ختم کر کے دوسرا نظام آ جاتا ہے اس کو ختم کر کے کوئی تیسرا نظام آ جاتا ہے یہ پاکستان کا آئین ہے جس کو آپ بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے میں بھی پڑھ چکا ہوں کئی دفعہ پاکستان کے قوانین کو بھی کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں میں تو اس آئین کے مطابق نہ پارلیمنٹ کو چلنے دیا جاتا ہے نہ عدلیہ کو چلنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی اپنا پاکستان کے کئی دوسرے ادارے ہیں ان کو چلنے دیا جاتا ہے اور ایسی کچھ طاقتیں ہیں جو اس پہ مکمل طور پہ حاوی ہو جاتی ہیں آپ زیادہ دور نہ جائیں دو ہزار سترہ میں یہ پاکستان کی خدمت کا ہم اپنا جو ہے وہ فریضہ انجام دے رہے تھے اور میں ہی اس فریضے کو کو ہیڈ کر رہا تھا پاکستان کا وزیراعظم تھا یہ کہا یہ کیا ہو گیا بھئی کیا ہوا کہ مجھے بلکل مکھن سے بال کی طرح سے نکال کر تو ان نکال باہر پھینک دیا گیا کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے تو آتی ہوگی مجھے تو سمجھ نہیں آتی اور اگر آپ کو سمجھ آتی تو آپ مجھے سمجھا دیں لیکن یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اور پھر ایک وزیراعظم کو آپ نکال رہے ہیں کوئی معقول وجہ ہو تو بھائی میں بھی کہوں جناب بلکل معقول وجہ تھی مجھ سے ہی اگر سلوک ہوا ہے تو یار اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے معقول جواز ہے جسٹیفیکیشن ہے معقول ریزن ہے اور جس کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا تو میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں اپنا میرا بھی قصور ہے بھائی میں بھی مجرم ہوں اور میں بھی آنسربل ہوں تو اگر یہ فیصلہ میرے خلاف آیا تو ٹھیک ہے بھائی مجھے اپنے کیے کی سزا ملی ہے لیکن کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص کو اس لیے آپ وزارت عزمہ کے منصب سے آپ نکال باہر کریں کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی کہ اس کے پاس ایک اقامہ تھا اور اقامہ بھی مجھے کیا ضرورت تھی بھائی اقامے کی اگر نائنٹین نائنٹی نائن میں مشرف کا مارشللہ نہ لگتا دو ہزار سن دو ہزار میں میں پاکستان سے باہر ہمیں نہ بھیجا جاتا تو بشمول فیملی ساری فیملی تو مجھے بتائیں مجھے کیا ضرورت تھی کسی جگہ کا اقامہ لینے کی تو وہاں رہنے کے لیے تو ایک اقامہ لازمی تھا جو کہ سعودی عرب جانے کے فوراً بعد جو ہے ہم نے بنوایا تو اس کے بعد پھر پاکستان تو سات سال مجھے نہیں آنے دیا گیا اور آپ اس بات کے گواہ ہیں سیونیئرز دو ہزار میں میں جاتا ہوں دو ہزار سات میں واپس آتا ہوں پہلے آنے کی کوشش کی ائرپورٹ کو سیل کر دیا پنڈی شہر کو سیل کر دیا ساری سڑکوں کو سیل کر دیا آپ لوگوں گھروں میں نظر بند کر دیا آپ لوگوں کو ائرپورٹ پہ نہیں آنے دیا اس کے بعد پھر مجھے واپس پھیج دیا گیا اور اور پورے جہاز کھڑا تھا سیون جو ہے وہ ٹرپل سیون اس میں میں اکیلہ بیٹھا ہوں اور مجھے سعودی ریبیا دوبارہ جدہ بجوا دیا گیا اور پھر ظاہر پر مجھے کہتے ہیں کہ اکامہ کیوں تھا آپ کے پاس تو کیا میں اکامہ کے بغیر پھر میں نے باہر رہنا تھا تو میں نے اس سے پہلے تو زندگی میں کبھی میرے پاس کوئی اکامہ نہیں تھا یہ پہلا موقع ہے کہ میرے پاس اکامہ تھا اور اس میں اکامہ تھا جی نا بیٹھے سے تنخواہ نہیں لی بھئی نہیں لی لی میری مرضی نہیں لی میری مرضی یہ کونسا کونسی وجہ ہے بھئی کیا جواز ہے کہ آپ مجھے وزارت عظمہ کی سیٹ سے منصف سے نکال کے باہر کر دیں اور آج ملک کا یہ حشر کریں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ تو بڑے باشور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ذرا بتا دیں مجھے کہ دوہزار سترہ کا پاکستان آج دوہزار بیس کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کو میں جاننا چاہتا ہوں آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو وہ پاکستان جو دوہزار سترہ کا پاکستان تھا آج یہ تبدیلی والے پاکستان کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے یہ تبدیل شدہ پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے بائیس کروڑ عوام پاکستان کے میرے بائیس کروڑ عوام پوچھے بتاؤ یا وہ پرانا پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے یہ بڑی سوچ بجار کرنے والی باتیں ہیں بھائی اس دوران کیا حشر برپا ہوا ہے اس ملک میں یا نہیں ہوا آج کون سی اونٹرے اونٹری کون سی کل سیدھی ہے آج کون سے کام ٹھیک ہو رہے ہیں کون سے شعبے میں ٹھیک ہو رہے ہیں کس سیکٹر میں ٹھیک ہو رہے ہیں کس فیلڈ میں ٹھیک ہو رہے ہیں پوچھو کسی سے جا کے جاؤ جا کے کاشکار سے پوچھو وہ سکون کی نیند سوتا ہے کسی سنتکار سے پوچھو وہ رات کو سکون کی نیند سوتا ہے کسی مزدور سے پوچھو اس پہ کیا گزر رہی ہے کسی سرکاری افسر سے پوچھو اماندار سرکاری افسر سے پوچھو اس پہ کیا گزر رہی ہے وہ کس حال میں ہے وہ زندہ ہے یا مر رہا ہے دن رات اس کو فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا بھئی یہ صورتحال دوہزار سترہ میں نہیں تھی دوہزار سولہ میں نہیں تھی اس سے پہلے نہیں تھی ہاں دوہزار تیرہ میں جب ہم آئے تو پاکستان میں لوڈ شیٹنگ روچ پر تھی ہاں جب ہم آئے دوہزار تیرہ میں پاکستان میں دہشت گردی روچ پر تھی آپ وٹنیس ہیں اس سب باتوں کے آپ تو اسیمبلیو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جو اسیمبلی سے باہر جو ٹکٹ ہولڈرز جو نہیں الیکشن جیس سکے وہ بھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے تھے آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور پھر میں دوہزار اٹھارہ سے لے کے اس بات کا خود مشاہدہ کرتا رہا ہوں جب میں جیل میں تھا میں مشاہدہ کرتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ پچھلے دوہزار ستنہ سے لے کے دوہزار بیس تک حالات یکسر بدل گئے اور پھر دیکھیں کہ آج میں پوچھ رہا تھا آپ سے غریب مزدور ہے جو بشارہ یہ جو کل سرکاری افسروں نے جو جو پروٹیس کیا ہے اعتجاج کیا ہے بھائی انہوں نے ان کے جذبات کو کوئی آج سمجھ رہا ہے اس حکومت سے تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے لیکن کم از کم میں ضرور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو آج دو وقت کی روٹی محسر نہیں ہے دو وقت کی روٹی محسر نہیں ہے میں نے اپنے لوگوں کو کہا میں نے کہا دیکھو یار مجھے کو صحیح بنا کے دو میں نے پچھلی دوہ بھی کہا تھا میں نے کہا کہ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں ایسے گھر ہیں جو اب روٹی جو ہے وہ پانی کے ساتھ اس میں چاہے مرشیں ملا لیں یا نمک ملا لیں پانی جب ہو کہ روٹی کا نوالہ کھاتے ہیں جب نوبت یہاں پہنچ جائے میرا اور آپ کا پھر میں سمجھتا ہوں کہ چین سے بیٹھنا حرام ہو جاتا ہے یہ کسی طرح سے بھی ہم پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم چین سے بیٹھے رہے ہیں اور لوگ پانی کے اندر اپنا نوالہ ڈبو کے تو کھانا کھائیں اور اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھریں میرا خیال ہے کہ پھر عوام کو ایک کروڑ نوکریاں دیں گے انہوں نے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو بیروزگار کر دیا ہے یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں ہے آپ کو یہ میں جو فگرز بتا رہا ہوں یہ میں سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے اقتصادی مشیروں سے مشورہ کر کے دار صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان سے میں نے بات کر کے مشورہ کر کے اس میں بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہے تو پوچھ کے میں سارا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہتے تھے ہم پچاس لاکھ گھر دیں گے پچاس لاکھ گھر دیں گے مجھے کوئی بتائے آج پاکستان میں کوئی یہاں پہ 22 کروڑ آدمیوں میں سے کہ کسی کو کوئی ایک گھر بھی ملا ہے یا انہوں نے کوئی ایک گھر بھی بنا کے کسی کو پیش کیا ہے پچاس لاکھ پانچ سالوں میں بھائی ایسے ایسے ملک ترقی آفتہ ملک جو 20-20 سالوں سے 30-30 سالوں سے جو گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے آج تک پچاس لاکھ بھی بنا سکے یہ پچاس لاکھ گھر ایک پانچ سال میں بنا کے دے دے گا مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے اور کھوڑا پہاڑ اور نکل رہا ہے چوہ اور ہر بات پہ یوٹن ہر بات پہ یوٹن ہر بات پہ یوٹن ہم کرزے نہیں لیں گے ہم مر جائیں گے آئی ایم ایف سے کرزے نہیں لیں گے لیے کرزے ہم خودکشی کر لیں گے کرزے لینے سے پہلے خودکشی تو کوئی نہیں ہوئی کرزے لینے بات اور اس کے بعد کرزے لینے کے باوجود کرزے لینے کے باوجود روپے کو روپے کی قدر کو مٹی میں ملا دیا ہے ہمارے زمانے میں دے روپی وز سٹیبل دے روپی رمین سٹیبل سو روپے کا روپے آ تھا جب ہم نے باگ دور سنبھالی یہ ملک کی اور جب میں مجھے نکالا گیا مجھے نکالا گیا تم ایک سو تین روپے یا ایک سو چار روپے تھا کیوں ڈار سب کے تھے ایک سو چار ڈار سب کے تھے ایک سو چار روپے کا تھا چار سالوں میں روپے کی قدر صرف چار روپے گری چار روپے اور اب پچھلے دھائی سالوں میں کتنا کتنا بتائیں ترہ پیسٹھ روپے پیسٹھ روپے پچھلے دو سالوں میں گرا ہے پیسٹھ روپے یہاں لندن میں آج کل جو پاؤنڈ ہے پاؤنڈ ہمارے زمانے میں تو کوئی ایک سو بیس کے لگ بک آ گیا تھا ایک سو بیس ون ٹوئنٹی جی ون ٹوئنٹی کا ایک پاؤنڈ تھا جہاں اس وقت میں یہاں پہ رہتا ہوں آج دو سو پچیس کا ہے دو سو پچیس یہ فیکس ہے یہ ریکارڈ کی بات ہے پاکستان کا کیا ہشر برپا کر دیا کسی کو اس کا ادراک ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو واقعہ تر اس کا ادراک ہے اگر ہے تو پھر ہم پہ کیوں نہیں کوئی جمہوریم تھی ہمیں تو بیچینی جو ہے نا وہ ہو جانی چاہیے تھی پاکستان کے عوام میرا خیال کل جو جیسے انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں جو کیا ہے مزارہ وہ ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ لوگ کس قدر تنگ ہیں میں ابھی آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ یہ سردحال جو اس وقت میں نے میں نے لڑکے کو کہا تھا میں نے کل میں نے کہا یہ کاغذ تو بناو یار یہ اس نے بنایا ہے تو ہے لیکن میں نے کہا بھی مزید مجھے مزید تفصیل چاہیے یہ کیا ہے لکھتا ہے کہ ایک بندہ اب مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کئی بندے زیادہ سمجھتے ہوں گے آپ موقع پہ ہیں یہ ٹیلی فون کے اوپر میں نے فیکٹس فگرز لیے ہیں اور میں نے ابھی اس کو سرسری طور پر دیکھا ہے اس کی جس کسی کی تنخواہ بیس ہزار روپے ہے بیس ہزار جو منمم ویجز شاید ہیں اس سے بھی کامے لوگوں کی تو یہ میں ایک بہت ہی اپنا پرائیوٹ سیکٹر کا جو ایک گارڈ ہوتا ہے گارڈ اس کی تنخواہ کی بات کر رہا ہوں یا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک نائب کاسٹ ٹائپ جو بندہ ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہے اس کے کچن کا مہانہ خرچہ لکھا ہوا ہے جو بارہ ہزار روپے بجلی پانی گیس بل کا خرچہ میں نے اس کو کہا ہے میں نے کہا وہ ہے اپنا تقریباً تین تین ہزار روپے اور اس کے بعد پھر بچوں کے پڑھائی کا خرچہ ہے عام دروفت جس کے پاس کوئی موٹر سائیکل ہوگی یا جو موٹر سائیکل نہیں ہے تو بسوں میں جاتا ہے کسی جگہ رکشہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اور ان بسوں میں جاتا ہے جو ہم نے میٹرو بسیں بنائی ہیں جس کا کرایج غالباً بیس روپے ہے تو وہ بیس روپے کرایج جو نہ ہونے کے برابر ہے بہت کم ہے افسوس تو اس بات کا کہ انہوں نے آرنج ٹرین کو بھی روک دیا ہوا ہے وہ بھی عمران خان کے بغض کا شکار ہو گئی ہے ورنہ وہ بھی آج وہ روان دوان ہوتی غریبوں کی خدمت کر رہی ہوتی لیکن اس کو انہوں نے اس کا گلہ گھونٹ دیا ہے چلنی نہیں دیا اس کا بھی گلہ گھونٹ کے رکھ دیا ہے اور اپنی جو وہاں پہ پشاور میں میٹرو بس بنائی ہے انہوں نے بی آر ٹی اس کی اتنی لاغت بڑھ گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ بھی یہ کس طرح سے اس کو پیسے دیتے جاتے رہے ہیں وہاں پہ اس کی جو ہے وہ کوٹ کے اندر اس کو رکوا دیا ہے کیس کو رکوا دیا ہے بھر جب سب ٹھیک اگر ہے تو کیس کو کیوں رکوا دیا آپ نے اس میں مجھے یاد آرہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کو رکوانے کے لیے انہوں نے اپنا کئی جگہوں پہ گئے ہیں کہ جس اس کی شنوائی نہیں ہونی چاہیے بھر جگر آپ کے دامن صاف ہے ہاتھ صاف ہے تو کیوں رکوا رہے ہیں آپ آنے دیں چلنے دیں ہمارے معاملات میں تو اس ٹیم کے اندر جو جی آئی ٹی تھی اس میں تو اپنا آئی ایس آئی کا نمائندہ بھی بیٹھ گیا تھا اس کے اندر تو ملٹری انٹیلیجنس کا بندہ بھی بیٹھ گیا تھا یہاں پر انکوائری نہیں چلنے دی جاتی اور پھر جی آئی ٹی نے جو پیش کیا ہمارے خلاف وہ آپ کے سامنے ہیں میں آج آپ اپنی تقریر کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے ڈیفائننگ مومنٹ سے ہم گزر رہے ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ سے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر ہمیں رہتے ہوئے مجھے تو ستر سال ہو گئے ہیں کیونکہ میری عمر جو ہے وہ ستر سال ہو گئی ہے اور اس سے بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں اور پھر آج تک پاکستان کے اندر جو ہے جو اصل پرابلم ہیں پاکستان کی جس کی وجہ سے آج اس قوم کو بائیس قوڑ عوام کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اس کے اصل قوزز اصل وجوہات یا روٹ قوز جو ہے مسئلے کی جڑ اس کی آج تک جو انا کسی نے اس کو ڈائیگنوز نہیں کیا اگر کیا بھی ہے تو اس پہ بات کبھی نہیں ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں میں ایک پاکستانی ہوں اور میرا پاکستانی ہونے کے حیثیت سے میرا حق ہے میرا فرض ہے کہ میں اس کو ایڈینٹیفائی کروں اور میں نے اس کو ایڈینٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر کے سوچ سمجھ کر میں نے بیس سپٹیمبر کو اے پی سی کے سامنے اپنی گفتگو کی تھی آل پارٹیز کانفرنس کے سامنے میں نے کھل کر پاکستان کے اس روٹ قوز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہاں ہے خرابی اور جڑ کیا ہے خرابی کی اس کو میں نے ایڈینٹیفائی کیا تھا اور میں اس میں کوئی ایڈینٹیفائی نہیں رکھنا چاہتا نام کو جو ایڈینٹی رکھنی آتی ہے اور نہیں میں رکھنا چاہتا ہوں میں نے بالکل صاف طریقے سے شفاف طریقے سے بات قوم تک پہنچائی اور اگر مسائل پہ آج بھی کھل کے بات نہیں ہوگی کیا ہم اب اگری نطروں کو دے کر جائیں گے کیا دیں گے آپ آپ کیا دیں گے کہ ہم سب خدا نہ خاصتہ کوئی قرائے کے ممبر ہیں کہ ہم اپنا ہر اس کام کے لیے ووٹ دینے کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا جس میں پاکستان کا مفاد دور دور تک نظر نہیں آئے گا یہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہم غلام بن کے اس ملک میں نہیں رہ سکتے ہم کوئی گھائے بہنسے نہیں ہیں بیڑ بکری جو ہیں ہانکنے جہاں مرضی چاہو لے جاؤ نہیں اگر ایسا آج تک ہوتا رہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا آپ نے اپنے دل سے عید کرنا کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے ایسا ہم اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے ان کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا میں کہتا ہوں نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک بائزت ملک بنائیں گے باوقار ملک بنائیں گے اور وہ وہی راستہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے بیس سپٹیمبر کو اے پی سی کے سامنے بتایا تھا وہی یہ راستہ جو پاکستان کو بائزت بنائے گا یہ نئے پاکستان کی بات کرنے والے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے سبز جھنڈے کی عزت کروائیں گے ہم پاکستان کو ایک باوقار ملک بنائیں گے جو مافیاں مانگ رہے ہیں ایک ایک بلینڈ ڈالر جا کے دوسرے ملکوں سے ہاتھ پھلا کے جھولی پھلا کے مانگ رہے ہیں یہ پاکستان کو بائزت بنائیں گے یہ سبز پاسپورٹ کو عزت دلائیں گے اور سبز پاسپورٹ کو اللہ کے فضل و کرم سے عزت تو ہم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دلائی ہے اگر اس ٹریک پہ ہم چلتے رہتے ہمیں ڈسٹراب نہ کیا جاتا آج پاکستان ترقی کی بلنگیوں کو چھو رہا ہوتا سبز پاسپورٹ کی عزت اس دن ہوئی تھی جب پاکستان نے ایٹ بھی دھماکے کیے تھے سبز پاسپورٹ کی عزت اس وقت ہو رہی تھی جب ملک میں موٹر ویس بن رہے تھے آج آپ پاکستان کے طول و عرض سے یہاں پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں کس نے پشاور سے لے کے آج رحیم یار خان تک اور پھر رحیم یار خان سے سکر تک سکر تک سکس لینڈ موٹر میں بنائیے کس نے بنائیے یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ یہ موٹر میں کس نے تعمیر کی ہے یہ یہ اپنا تبدیلی والوں نے یا جو آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اللہ کے فصل و کرم سے ایک سکر بیچ میں رہ گیا ہے جو سکر سے ہیدراباد تک اگر ہم رہتے مجھے پرمیٹ پہ اور تنخان نہ لینے پہ نہ نکالا جاتا میں وہ بھی مکمل کر کے جاتا وہ بھی مکمل کر لیتے ہم دوہزار اٹھارہ تک اور پھر کراچی ہیدراباد تو پہلے ہی مکمل ہو چکا ہوا ہے اور میرا منصوبہ تھا کہ ہم کراچی ہیدراباد کے لیے ایک علیہ دا موٹر وے بھی بنائیں نیشنل ہائیوے کے علاوہ ایک علیہ دا موٹر وے بنائیں ہم نے گوادر سے کام شروع کیا اور اس کو کوئٹہ تک لے گئے اور کوئٹہ سے دیرہ اسماعیل خان اور اسلامباد کو ملا رہے ہیں آپ کو شاید معلوم ہوگا نہیں تو جا کے دیکھیں آپ کو یہاں سے اسلامباد سے دیرہ اسماعیل خان اور کوئٹہ تک کی جو موٹر وے ہے ہائیوے جو ہے وہ آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی جا کے پوچھیں ان سے چترال کے لوگوں سے وہ بچارے ایکسیڈنٹس میں مر جاتے تھے اوپر چوٹی سے نیچے گاڑیاں نکل اترتی تھی اور لڑک کر نیچے دریاء میں گر جاتی تھی آج وہاں پہ ہم نے ارب اور روپے خرچ کر کے ہم نے دو ہزار سترہ میں ہم نے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے چھبیس ارب روپے مزید دے کر اس کو مکمل کیا جا کے پوچھو ان سے پوچھیں آپ چترال والوں سے جا کے کہ وہ آج کس حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ پچھلے ستر سالوں کا منصوبہ ستر کہہ رہا ہوں پچاس سالوں کا منصوبہ جو بن ہی نہیں رہا تھا جو مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے بھئی میں نے تو بھی ایٹوی پروگرام کا ذکر کیا وہ تو دفاع کا معاملہ ہے اور مجھے میں روز تصویریں دیکھتا رہتا ہوں یہ آپ کی اس موٹر وے پہ ہمارے جیٹ اترتے ہیں فوجی جہاز اترتے ہیں ہمارے یہ ائر فورس کے جہاز لینڈ کرتے ہیں اور ٹیک آف کرتے ہیں آپ نے شہد کل بھی پڑا ہوگا کہیں میں نے بھی پڑا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جیس تھنڈر جو ہی ہم نے بنایا ہے ماشاءاللہ نواز شریف کے دس کا اس ساتھ ہم نے معایدہ کیا تھا ہم نے بنایا اللہ کے فضل سے اس کے بزائل پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے دور میں اس کو روج پر لے کے گئے اور ہم ہی نے الحمدللہ پاکستان کو دفاعی لہا اور دفاع میں کتنا بجٹ ترکار ہوتا تھا ہم نے دیا اور پھر میں ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کے دفاعی ضروریات کا تعلق ہے ہم نے اس کو دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی اور پھر لیکن اس لیے کہ ہماری فوج جو ہے دنیا کی بہترین فوج بنے لیکن ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج تو بھی ہوگی جب جس آئین کی ہم نے بھی بات کیے اس آئین کی پاس تاری کریں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ فوج کا بہت بڑا حصہ جو ہے فوج کا بہت بڑا حصہ اور ویلمنگ حصہ جو ہے وہ آئین کی پاس تاریخ کرتا ہے چند لوگ ہیں اس پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں صرف چند لوگوں نے باقی افواج کو بھی بدنام کیا ہے اور فنگر ٹپس میں وہ نام فنگر ٹپس پہ اور اگر وہ فوج فوج تو یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی فوج جو اپنے اس عہد کی پاس تاریخ کرتی ہے اور اس کو اس کی پابند رہتی ہے لیکن جو اس سے باہر نکلتا ہے ہماری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے میں بلکل اس کی کوئی عزت نہیں کرتا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ باقی فوج کو بھی وہ بدنام کرتے ہیں باقی فوج کے لیے بھی بدنامی کا باعث یہ لوگ بنتے ہیں جو ہمیں منظور نہیں ہیں مجھے اپنا فوجی بہت پیارا ہے مجھے پاکستان کے فوج پاکستان کے نوجوان کے جوان کے افسر چھوٹے بڑے افسر بہت عزیز ہیں لیکن مجھے وہ افسر عزیز نہیں ہے جو الیکشنوں کے اندر دھاندلی کرتے ہیں جو بخصوں میں ووٹ ایک بخصے سے نکال کے دوسرے کے بخصے میں ڈلواتے ہیں جو ہمارے آپ کو معلوم ہیں آپ کو معلوم ہیں اور آپ میں سے بہت سرے لوگ ایسے بھی ہیں جو الیکشن جیت چکے تھے آر ٹی ایس بند کر کے آپ کو ہروایا گیا اور آپ کے بخصوں سے ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کے بخصوں میں ڈلوایا گیا آپ کے پولنگ ایجنس کو باہر نکال دیا گیا آپ اس کے فٹنس ہے یا نہیں ہے بولیں آپ بھی طرح حوصلہ بلند کر کے بتائیں اس کے فٹنس ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو مجھے آواز آنی چاہیے کہ مجھے ابھی تک آواز نہیں آئی بلند آواز میں بتائیں فٹنس ہے یا نہیں ہے بھائی بس اگر ووٹ کو اگر ووٹ کو عزت نہ دی سن لیں سن لیں ایک بھائی اس کو بند کرائیں بند کر آ دیں اگر ووٹ کو عزت نہ دی تو پاکستان کی بھی رہی صحیح عزت جاتی رہے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ آپ کی عزت کرے گا نہ کوئی آپ کو کوئی اچھی جگہ فراہم کرے گا نہ آپ کی کوئی رسپیکٹ ہوگی نہ ہی ہمارے اپنی نظروں میں ہماری رسپیکٹ ہوگی دنیا تو بات کی بات ہے کوئی آپ کے سبز پاسپورٹ کی عزت نہیں کرے گا کوئی آپ کے سبز پرچم کی کوئی آپ کے ملک کو آپ کو اسی طرح سے آپ باہر جائیں گے ائرپورٹ پہ اتریں گے آپ کے پاسپورٹ کو دیکھیں گے کہ آپ انتظار کریں وہاں بیٹھیں یہ ستر سالوں میں ہم نے یہی کمایا ہے یہ ہماری کمائی ستر سالوں کی یہ ٹریک پہ چلنا تھا یہ ملک بھائی ٹریک پہ چلنا تھا ایٹ بھی دھماکے کیے تھے ہمیں فارغ نہ کیا جاتا یہ پاکستان کی عزت بہت بلند ہو رہی تھی پاکستان معاشی ترقی کر رہا تھا ابھی پچھلے چند سالوں کی بات کر رہا ہوں اگر اس کو کرنے دیا جاتا سی پیک اپنے اہداف حاصل کرتا پاکستان کے اندر خوشحالی آتی آج دنیا آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی لیکن ہم پھر ٹریک سے اتر گئے اور آج ایک ایک بلین ڈالر کے لیے یعنی ایک ایک ڈالر کے لیے آپ باہر جا کے مانگ رہے ہیں پیسے آپ مجھے بتائیں روپیہ آپ کا نیپال سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے افغانستان سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے سری لنکا سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے اور اور یہاں پر باقی ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے اگر جو پور کرنسی ہے سب سے جو ہے وہ سستی کرنسی ہے تو وہ پاکستان کا روپیہ ہے اور اس روپیہ نے آپ کو بھی کنگال کر دیا آج کل آپ کو یعنی آپ آنسو آنسو لوگوں کے نکلتے ہیں آنسو میری بہنوں کے بھائیوں کے بزرگوں کے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم بچوں کو پا لیں یا ان کو پڑھائیں ان کو کھانا کلائیں یا پڑھائیں بھائی ان کو روٹی کھلائیں یا ان کو دودھ پلائیں اور گھر کا کرایا دیں یا پھر بچوں کے فیس دیں یا آنسو نکلتے ہیں جس کو پنجابوں میں کہتے ہیں اتھرو اتھرو نکلتے روتے ہیں لوگ خواتین روتی ہیں جب سبزی کا بھاو پوچھتی ہیں ٹماتروں کا بھاو پوچھتی ہیں جب وہ جا کے یہ خریدتی ہیں جا کے گندم آٹا اور پھر جب بجلی کا بل آتا ہے وہ بچارے پہ ہٹ تروف کہ کس طرح سے ہم یہ بجلی کے بل پے کریں اور پھر گیس کا بل آتا ہے وہ بچارہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے میں کدھر جاؤں اور پھر آج کل جو پاکستان کے اندر ان کے دیگر اخواجات کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی لوگ پتہ نہیں کس صبر اور کس حمد کے ساتھ گزارہ کر رہے ہیں اور یہ سارا جو ہے وہ اس کا بوجھ وہ پرداشت کر رہے ہیں یہ تھا وہ نیا پاکستان جس کا سنیرے خواب دکھائے تھے لیکن میں آپ کو سلوٹ کروں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے عوام نے اس کے باوجود اس کا اس کے نعرے کو قبول نہیں کیا الیکشن آپ جیت چکے تھے آپ جیتے تھے الیکشن اس کے باوجود الیکشن آپ نے جیتا لیکن جتوا اس کو دیا گیا یہ تبدیلی والے کو بھائی یہ بہت بڑا آئین شکنی کی ہے آپ نے بہت بڑی آئین شکنی کی ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے آپ نے آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ نے مکمل طور کے اوپر آپ نے صفائی کی اور حیرتیری کی ہے اور الیکشن پاکستان کے الیکشن کے منڈیٹ کو چوری کیا آپ نے منڈیٹ کو چوری کیا ہے ہمارے بکسوں کو تبدیل کر کے آپ نے دوسرے بندے کو جتوا دیا ہے آپ کو ہرا کے آپ کو جو آپ بیٹھے ہوئے آپ کو ہرا کے یہ تو اتنا بڑا انہوں نے پتہ نہیں دھاندلی کی اور اس کے باوجود اس کے باوجود یہ ٹرائبل ایریا سے ایم این ایس کو لے کر سندھ سے اپنا ایم کیوم کو ساتھ ملا کر کو بلوجستان سے دوسری پارٹیوں کو ساتھ چھوڑی چھوڑے چاچر بندے ملا کے صرف چار ووٹوں کی برتری سے اس کے باوجود چار ووٹوں کی برتری سے انہوں نے عمران خان کو وزیراعظم بنایا چار ووٹوں سے اتنا کچھ کرنے کے بعد اتنے بڑے بیمانے پر دھاندلی کرنے کے بعد اور مانگ تانگ کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد بیک بورو ان سٹیل کرنے کے بعد چار ووٹوں کی برتری سے عمران خان کو وزیراعظم بنایا ہے اور اس نے یہ پاکستان کا حشر کر دیا ہے بتائیں مجھے آج آپ خاصلے بلند کریں بھائی بزدل آدمی کی ضرورت نہیں ہے کسی بزدل آدمی کی ضرورت نہیں ہمیں اگر کوئی بزدلی کا مزارہ کرتا ہے وہ برائے کرم گھر بیٹھ جائے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس قوم کو اس کی ضرورت نہیں ہے اسیمبلیوں میں بیٹھنے کے گنجائش نہیں ہے اس کے لیے اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو پھر تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا تھوڑی سی بہادری دکھانی ہوگی تھوڑی سی جرت دکھانی ہوگی اور اٹھنا ہوگا اس کے خلاف اس کے خلاف اٹھنا ہوگا اپنا بتانا ہوگا اپنی قوم کو بھی اور دنیا کو بھی کہ ہم نائنصافی ظلم اور ٹرنی کو ہم قبول نہیں کر سکتے کسی قیمت میں قبول نہیں کر سکتے ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ جنگ ہم نہیں جیتے یہ آپ کو آپ کو میرے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا وعدہ کرنا ہوگا آج پاکستان کے عوام آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملانے کے لیے تیار ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے بشرت ہے کہ آپ خود اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا سیکھیں اور لہٰذا لہٰذا اب بیٹھ جائیں مجھے مجھے آواز آپ کی نہیں پہنچتی میں آپ کے ہاتھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نعرے بازی کر رہے ہیں تو پھر اگر میں آپ نعرے بازی کریں گے آپ ضرور کیجئے جب کوئی وقت آئے کیجئے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کب ہو رہی ہے کب نہیں ہوتی تو پھر میں مخضر پڑتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں کس سے اس کا گلہ کروں مجھے آپ بتائیں آپ بتائیں میں صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھوں بولیں آپ بتائیں جو سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان کو ہی میں ذمہ دار کھرا ہوں تو وہ وہ بھی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اور جو سمجھتے ہیں کہ نہیں اصل ذمہ داروں کو اس کا ذمہ دار قرار دینا چاہیے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں عمران خان کو لانے والو عمران خان کو لانے والو یہ عوام کا جذبہ دیکھ لے آپ اس سوغات کو جتنی جلدی ہو سکے لے جائیں یہ سوغات ہمیں نہیں چاہیے اس کو لے جائیں اس نے پاکستان کی تباہی کر دیئے اور اس نے پاکستان کو پاکستانیوں کو پریشان حال کر دیا ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں ان کا چولہ بج گیا ہے دو وقت کی روٹی ان کو نہیں ملتی کھانے کو آج اور آٹا دال چینی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور پھر جو اس کے بعد چینی چور یا وہ بھاگ گئے ہیں یا ان کو بھگوا دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں نکل جائیں دوائیاں آدمی کی پوائن سے باہر ہیں مریض پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے آج کس طرح سے دوائیاں خریدتے ہوں گے آنسون نکلتے ہوں گے جب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جوان بیٹھا بیمار ہے جوان باپ بیمار ہے ماں بیمار ہے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں اتنے بھی وہ اپنا ایسے بھی پاکستان میں لوگ ہیں خوددار لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پلاتے وہ کیا سوچ رہے ہیں آج کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کبھی سوچا آپ نے تین سال پہلے کیا یہ کیفیت تھی آج پھر جنہوں نے یہ کیفیت پیدا کیے ان کو آج جواب دینا ہوگا وہ قوم کے سامنے آکے بتائیں سیلیکٹرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا اور ٹھوس دیا لاکے قوم کے سر پہ ہمارے سر پہ لاکے اس کو جو ہے وہ سوار کر دیا آپ کو بتانا ہوگا لہذا میں آپ سے پوچھتا ہوں پاکستانی قوم اب یہ سوال پوچھے اور جب تک اس کا جواب نہ ملے اپنے گھروں کو آپ واپس نہیں جائیں گے آپ آرام سے نہیں پیٹھیں گے آپ چین سے نہیں پیٹھیں گے جب تک آپ اس کا جواب نہیں مل جاتا یہ میری آپ سے یہ آپ سے گزارش ہے اگر آج پاکستان کو بدلنا ہے اگر واقع حقیقتا آپ پاکستان کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں یہ ہے وہ تبدیلی جو آپ کو لانی پڑے گی اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا اس کے بغیر یہ اسیمبلیاں یہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتا اس کے بغیر یہاں کی حکومتیں نہیں چل سکتی اس کے بغیر غریب کا چولا نہیں جل سکتا اس کے بغیر پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا یہاں پہ اس کے بغیر پاکستان کی عدالتیں بھی نہیں چل سکتی پاکستان کا کاروبار نہیں چل سکتا یہاں سر تب کا جو ہے وہ پریشان رہے گا لہٰذا اس کا آپ نے ہمیں جواب دینا ہوگا اور ہمیں جواب آپ سے لینا ہے اس کے بغیر ہم بھی چین سے نہیں بیٹیں گے میشت موں کے بل گر گئی ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے یہ جو لوگ اب مجھے کوئی بتائیں کوئی حساب دیکھ یہ جو بلین ٹری جو انہوں نے کہا تھا وہ کہاں ہیں اس کے اوپر پیسے لگیں آپ کی خون پسینے کی کمائی ہے وہ آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں یہ بلین ٹری کے پیسے کہاں گئے بی آر ٹی جو بنائی ہے پشاور میں اس کی لاغت یہ تین چار بی آر ٹی جو پنجاب میں بنی ان سے بھی زیادہ ہے ان کی کٹھی رقم جو ہے اس سے بھی زیادہ پشاور کی پی آر ٹی پر خرچ ہوا ہے لیکن وہاں پیسے چل رہی ہیں وہاں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اتنی رقم لگنے کے باوجود یہ آپ کا فرض بنتا ہے حق بنتا ہے کیا آپ پوچھیں آپ پوچھیں ان سے یہ چینی چور کیوں باہر بھاگ گئے کیسے بھاگ گئے عربوں کھربوں آپ کا لے کر آپ کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کر وہ ملک سے باہر چلے گئے ان کو جانے دیا وہ آپ کا پیسہ ہے آپ کا پیسہ آپ نے وہ پیسہ واپس لینا ہے مجھے بتائیں مجھے تو تنہاں پہ نکالنے والے ذرا مجھے بتائیں گے کہ عمران خان بنی گالا کی منی ٹریل کب دے گا کب رسیدیں لیں گے اپنے عمران خان سے بنی گالا پہ اور کل تو بشیر محمد صاحب نے تو بہت بے نکاب کر دیا ان کی کرتوتوں کو اور اس نے کہا کہ یہ ہے جو کر رہا ہے ہمیں کہا گیا کہ ہم یہ کریں لیکن ہم نے انکار کر دیا ہم نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے یہ غیر آئینی ہے اور نیب نے وہ سارا کچھ نیب کر رہا ہے یعنی ساری اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے میں آپ کو بلکہ چھوٹی سے یہ ایک فلم دکھانا چاہتا ہوں چھوٹی سے یہ ہے ڈیڑھ منٹ کی ہے دو منٹ کی ہے چار منٹ کی طرف دیکھیں آپ دیکھیں آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اس ملک اندر کیا ہو رہا ہے دیکھائیں جی آپ درہا مسئلہ کیا تھا عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے جو آپ ان کی مراد پوری نہیں کر رہے تھے جو 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 نیب نے کیا ہے وہی سب ان سیاستدانوں سے مطلق آپ کو خود وزیراعظم صاحب نے کبھی کوئی ہدایات دی کہ آپ یہ کریں کافی سارے نام ہیں جو کہ مجھے میں نے کہا رہا ہے آپ کو سرے دست مجھے یاد نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے پہلے بھی چلتی رہی ہیں حمزہ شہباز اور دوسری جو ان کا بیٹا ہے وہ سلمان شہباز اور پھر ان کی پوری فیملی نواز شیف اور مریم نواز کے حوالے سے کیا خصوصی خواہشات تھیں ان کی ایف آئی اے کی طرف سے کیا توقعات تھیں ایف آئی اے کے لیے ان کی توقعات تو ظاہر ہے جو ابھی پوری ہو رہی ہیں ابھی بھی پوری ہو رہی ہیں ابھی بھی ہو رہی ہیں اور دوسری جو ان کے جو ان کے جو جو داماد ہیں کیپٹن سفدر کیپٹن سفدر جو ہے ان کے حوالے سے اوکے بلکل ان کو تو بلکل جس طرح جس طرح ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو نیپ کر رہا ہے مجھے کیا پرٹیکلور اس سے کیا کیپٹن سفدر کوئی احساسوں کا ایشو بنانا چاہ رہتے کیس یا کیا یہ ایک کوئی تصویر آئی تھی اس کے حوالے سے بھی ہو رہا تھا کہ یہ ٹیررزم کا کیس ہونا چاہیے اچھا yes کیا واٹسا سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر کیس ایک اس کے مطالق اچھا تو آپ نے کیا آپ کی رہنیت نہیں ہو سکت؟ نہیں یہ ٹیررزم کیسے ہو گیا اچھا ٹیررزم کیسے ہو گیا ٹیررزم کی ایک ڈیفنشن ہے قانون میں اچھا ٹیررزم کی tek� ڈیفنشن ہے کانون میں نوری تصویر بھی ایک نارمل تصویر تھی نورمل ایک تصویر تھی اب اس میں ٹیررزم کیسے ہو گیا کہاں سے آ گیا تو پھر آپ سے کہا گیا براہ رائے رائے اس پر ایکشن لے ایکشن لے اور فلاں نے نہیں کیا ہے میں نے کہا جی کس کا نام لیا گیا ہے مریم کا ہے جی ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کے حوالے سے کہا گیا میں نے کہا جی کس قانون کی طاعت ہوگا مردہ we have to work according to law آخری میٹنگ جو وزیراعظم عمران خان سے ہوئی اس میں کیا ہوا وہ جو آپ جس وہ اس کا انڈ کیسے ہوا کیا ہوا وہ خواجہ عاصف کا مریم نواز صاحبہ کی مدب پھر شہباز شریف صاحب کی مدب سب کی تم نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا اور ابراج گروپ والا معاملہ بھی آگیا ابراج گروپ والا پھر وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے مجھے پہلے کہا گیا کہ جی آپ نے ایک میٹنگ ہے اور آپ پہنچ جائیں اور جو ہے وہ امپورٹنٹ کیسز آف اف ای ای کی بات ہوگی میں سارے امپورٹنٹ کیسز بھی لے گیا لیکن سب سے ادا یہ ایک ایس ڈسکس ہوا اور کے الیکٹرک کا ہوا کون تھا میٹنگ میں کون کون تھا ہائیسٹ آف اس نہیں پرائم نیسٹر موجود جہاں تو انہیں جو ہے وہ یہی بات ہوئی کہ کے الیکٹرک تباہ ہو گیا اور یہ ہو گیا میں نے کہا جی کے الیکٹرک کے پاس اٹی سیون بلین ہے سوی سدرن کے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ہم نے ثابت کیے ہیں اور ہم نے گورنمنٹ کو چٹی لکھی ہے کہ ان سے ستاسی بلین لے لیں اور نے کہا جی وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے کمپنی برباد ہو گئی ہے میں نے کہا جی اب کس نے کہا ہے پرائم نیسٹر صاحب نے کہا کہ وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے ابراج صاحب ابراج کی بات کرتی ابراج گروپ کی بات کرتی تو اب اس سے انویسٹیکیشن ایجنسی کے کوئی تعلق نہیں تھا ویسے اگر وہ تباہ ہوئی ہے تو کوئی مجھے نہیں پتا کیوں ہوئی تباہ لیکن پیسے بنتے تھے ان کی طرف تو عمران خان صاحب کیا چاپتے تھے ان کے خیال میں کہ ایف آئی نے بہت بہت خراب کیا کہ ان کے خلاف یہ انویسٹیکیشن نہیں ہونی چاہیئے تھی اچھا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کیا تھا خواجہ آصف کا جو کیس تھا وہ بڑا عجیب سا کیس تھا کہ وہاں پہ خواجہ آصف صاحب ایک کمپنی تھی دبائی کی جس میں وہ نوکری کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ڈیفینس اینڈ فارن منسٹر آف پاکستان اور انہوں نے یہ آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی کیا ہے وزیر دفاع تھے وزیر دفاع تھے تو آئین غدداری کا پرچہ ہوگا ہے غدداری کا پرچہ اب اس کی انکواری کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مدب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لیکن اس کے لیے ایویڈنس ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایویڈنس تھا کیا ایویلیبل ایویڈنس کیا تھا کچھ بھی نہیں اور کیا گلاد تھا اس میٹین میں اور یہ جو ہے مسلمی فیملی جتنے بھی نواز شریف کی فیملی ہیں ان سب کو یہ نہیں کر کیا تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ان کو چھوڑا یہ کیا 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 بگیر ہیں اجاز شاہ صاحب نے انہوں نے کہا میں کوڑ جوانتا میں نے کہا صرف ہوت کی تھی جانا نہیں نہیں یہ کیا بات تھی میں کوڑ کیوں جاؤں ٹنگیں تو اڑ دو یہ کر دو یہ دیکھ لیا کیا آپ نے سن لیا ہے دیکھ لیا ہے آواز نہیں آ رہی جی میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ کو یہ ہے بشیر محمد صاحب جو گریڈ بائیس کے افسر ہیں یعنی سب سے بڑا گریڈ جسرکاری افسروں کا ہوتا ہے گریڈ بائیس کے افسر ہیں اور یہ وہ بتا رہے ہیں یہ ڈی جی ایف آ ہی ہے تھے اس وقت کہ مجھے عمران خان نے کیا کہا یعنی سب کچھ کے دہشت گردی کا پرچہ بھی نواز شریف پہ ان کی فیملی پڑھو ان کی پارٹی کے لوگوں پہ دو غداری کا بھی دو اور کرپشن کا بھی دو اور اس نے کہا جی کسی لحاظ سے کوئی بنتی نہیں ہے بات نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی وجہ ہے میں کیسے دے دوں میں نے کسی قانون قائدے کے مطابق چلنا ہے تو اس نے کہا نہیں تم دو اس نے کہا جی میں تو نہیں دے سکتا اس نے اپنا یہ بندہ جو ہے بشیر محمد اس کے بارے میں سونا ہے کہ یہ بہت اماندار آدمی اپ رائٹ ہے انٹیگریٹی بندہ ہے اور آنسٹ آدمی اس نے کہا کہ جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا اور اس کی بجائے انہوں نے وہی کام اس نیپ سے لے لیا نیپ نے یہ کام کرنے پہ تیار ہو گئی لیکن اس اماندار آفستان نے کہا جی کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا آپ نے نیپ سے کروانا ہے تو نیپ سے کرو انہوں نے نیپ سے کروا لیا یہ ہیں نیپ کی بہی مانیاں اور نیپ کی ون سائیڈ اکاؤنٹی بلیٹی اور نیپ کی زیادتی اور ظلم اور ناانصافی اور یہ کوٹس بھی کہہ چکی ہیں لیکن کوٹس نے آج تک کبھی اس نیپ کے قانون کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا اگر نیپ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کوٹس کو اس پہ عمل درامت روکنا چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب شباز شریف صاحب کو پگڑ لیے شباز شریف صاحب جس نے پنجاب کی اتنی خدمت کی دن رات ایک کیا اور اپنا سکون چھوڑا اپنی نیندیں چھوڑ کر انہوں نے اپنے پنجاب کو سوارا اور پنجاب کے لوگوں کی حالت کو بدلا اس کو گرفتار کر کے ان کی انہا کو تو بڑی تسکین پہنچی ہوگی لیکن وہ تو انہوں نے کیا کیونکہ شباز شریف ماشاءاللہ جب سے پیدا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سنتکار فیملی سے اس کا تعلق ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو بنی گالا کا جو مالک ہے عمران خان اس کے ذرائع آمدنی کیا ہے یہ بنی گالا کہاں سے بنا اس کی زمین کہاں سے آئی اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہہتے ہیں جی کو پیسہ ادھر سے آیا چیک ادھر سے ادھر گیا ادھر سے پھر ادھر چلا گیا اور ادھر سے پھر یہ بنی گالا میں آیا اور اس کے بعد جو ہمارے ساکم نصار صاحب انہوں نے ان کو کلین چٹ دے دی لیکن یہ قوم ہم رسیدیں مانگتی ہے رسیدیں رسیدیں چاہیئے رسیدیں اور زمان پارک میں جو گھر بنایا ہے آپ کو معلوم ہے نا دہور کے ہی رہنے والے آپ کچھ ہیں ہم بتائیں زمان پارک میں اس نے نیا گھر بنایا ہے نئی کنسیکشن کی ہے جو کروڑوں پیسے ہوئی ہے کوئی پوچھے بھائی یہ کہاں اس کے رسیدیں کہاں سے آیا ہے یہ پیسہ یہ پوچھنا بنتا ہے یہ نہیں بنتا کہاں سے پیسہ آیا ہے کہاں اس کی رسیدیں بتائیں آپ کو فارن فنڈنگ کا فیصلہ کب آئے گا اس کی رسیدیں بھی موجود ہیں لیکن فیصلہ کب آئے گا فارن فنڈنگ کا علیمہ خان کب رسیدیں دے گی کب رسیدیں ملیں گے علیمہ خان کی اور اس کے بعد جنرل آسن باجوا اس کی رسیدیں کب ملیں گے اس قوم کو یہ سب چیزوں پہ عمران خان کی اور اس کے حکومت کی آنکھیں بند ہیں نیب کی آنکھیں بند ہیں اور بالکل انہوں نے عوام کو قوم کو پلو بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے لیکن یہ نہیں چلے گا بھائی نہیں چلے گا ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ اس کو آپ کی جو پاکستان کے ساتھ جو آپ نے یہ دشمنی کی ہے اس کو اس کو کھول کے رکھیں گے ہم انشاءاللہ اس ملک کو آپ نے تماشا بنا دیا یہ ملک کو آپ نے مزاق بنا دیا پاکستان کو آپ نے بالکل تباہ و برباد کر دیا اور یہاں پہ آپ جیسے میں نے پہلے کہا ہے ہمارے خلاف تو ابھی میں نے آپ کو چھوڑی سی مثال دی ہے یہ جو میرے خلاف اپنا عامے کی اور تنخواہ کی وہ جج محمد بشیر جس نے میرے خلاف فیصلہ دیا مریم کے خلاف فیصلہ دیا اس کی کورٹ سے کرنل بنامد ہوتا ہے کرنل ایک کرنل وہ کرنل صاحب وہاں کیا کرنے گئے تھے کوئی پوچھے ان سے آپ کیا کر رہے تھے جج کے پاس بیٹھ کے اور پھر جد ارشد ملک نے جو کچھ اعتراف کیا ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے سر شرم سے چھک گئے یہ انہوں نے خواہے یہ الفاظ لکھے ہیں ججمنٹ پہ کہ اس کے کردار سے ارشد ملک کے کردار سے ہمارے شرم سے چھک گئے ہیں لیکن فیصلہ وہی کا وہی ہے نواز شریف کے خلاف اس پہ زمانت بھی نہیں ملتی زمانت بھی نہیں ملتی جج ڈسمس ہو گیا ہے اس کو برطرف کر دیا ہے لیکن فیصلہ برطرف نہیں ہوا تو آپ انتاظہ کر سکتے اس سے جسر شاکر صدیقی کیا کہہ گیا ہے کیا کہہ گیا ہے جسر شاکر صدیقی آپ کو پتہ ہی ہوگا اس نے کہا ہے ہے آپ کے پر کتنی دیر کیا یہ دو منٹ یہ دو منٹ کی سن لیں سن لیں جسر شاکر صدیقی کے بات میں آپ کو گواہ کر کے اپنی باہر میں آپ کو گواہ کر کے اپنی باہر اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں آج کے اس طور میں آئی ایس سائی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیو پلیٹ کرنے میں انوالو ہے آئی ایس سائی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں آئی ایس سائی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کریں سر آپ کی جائد سے ملاقات کیسی رہی سر ہماری اس کے ملاقات کیسے نہیں ہماری ہمارے داخلے کا بھی کوئی کہیں سر ان کو یہ کسے ملاقات نہیں ہوئی میری میاں صاحب کو تو تین چار بندے نانا ہوتے تو میاں صاحب تو چوتھی تفہی پرائمنیس تو بن جانا تھا کون تین چار آدمی ہوئی اس بات پہ اسرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں مولانا صاحب ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں یہ جملہ ایک مولانا بڑا ہم جملہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ اس سے مداخلت نہ کریں یہ جملہ آپ نے کہا گیا یہ جنرل باجبہ نے آپ سے کہا جی بلکل بلکل دیکھ لیا آپ نے سن لیا آپ نے یا نہیں جنہوں نے سن لیا ہاتھ تو کھڑا کریں یہ یہ تماشا ہوا ہے اس ملک کے اندر پچھلے دو دھائی سالوں میں اور اس کی سزا دی گئی ہے آپ کے اس نواز شریف کو اور پھر مریم نواز کو شاید خقان عباسی کو اور مفتہ اسماعیل کو اور رانہ سناولہ کو شباز شریف کو حمزہ شباز کو اور خاجہ سعید رفیق کو اور اسحاق دار صاحب کو یہ ہے اپنا اور بھی ہمارے دوستیں ساتھی ہیں تو اس کا نشانہ ہم بنے ہیں اور پوری پارٹی بنیے ہیں یہ سب فراڈ ہے سب فراڈ ہے سب تماشا فراڈ ہے جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ ہوا ہے ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے یہ کہ ہم صرف تماشا دیکھتے رہیں گے یا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے آج یہ فیصلہ کر کے آپ نے اٹھنا ہے اس وغیر میں آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا بولو یہ تماشا دیکھتے رہنا ہے یا اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے پاکستان پچھا جاؤں گا پاکستان پچھا جاؤں گا بھائی پاکستان پچھا جاؤں گا اب میں یہیں پہ یہیں پہ بات اپنے ختم کرتا ہوں میں یہیں سب کی بات ختم کرتا ہوں اور میں آپ کو آپ کو کہوں گا کہ میرے سامنے میرے سامنے صرف ایک نارہ لگا دیں اور میں بھی اس کا جواب دوں گا موٹ کو موٹ کو موٹ کو موٹ کو تیک کیو موٹ کو میاں محمد نواز شریف قادر پاکستان میاں نواز شریف وزیر ایادم وزیر ایادم محسن اکبال اور وہ تیو ہم سب کا je ہم سب کا سبھر بعد ہم سب کا یو tiveیہ اور موسیل وزیر ایئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آسن اکبال آپ سبھالیں